اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے ماشاء اللہ سے ٹک ٹاک ہوں گے اور ہمارے پیارے بہن بھائی جو ہمیں دور دراز سے دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی لمبی عمر ان کی تمام پریشانیوں کو دور اطاف فرمائے اور ہماری جو نیو ویورز ہیں ہماری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں وہ ہماری ویڈیو کو جو ہیں وہ لاس تک واش کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کس طرح کی لگتی ہے آج جو ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر آئی ہوں اور آلو پالک کا جو ہے وہ میں گھر میں سالن بنا رہی تھی تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو بھی شیئر کر لی جائے تو پالک جو تھی وہ میں نے کٹنگ کر کے اچھے سے اسے دھو کر اور میں نے جو ہے وہ پانی میں پہلے اُبال نہیں تھی کیونکہ ممہ کو جو ہے وہ اُبال کا بنایا ہوا جو ہے نا پالک کا سالن وہ پسند کرتی ہے تو میں نے جو ہے وہ پالک کو اُبال لیا تھا تو اب یہ جہاں پہ میں نے آئیل لے لیں یا گھی لے لیں لیکن میرے پاس جو ہے وہ بھی گھی آویلیبل تھا تو میں نے ڈال کر پیاس ڈال کر اس کو ہلکا سا براؤن کر لیا اور ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ اس میں اللہ سندرک کا پیسٹ ڈال لیا اور ٹوماتو جو تھے وہ میں نے دو کٹنگ کر لیے وہ ایڈ ہم نے کر لیے ساتھ میں سبز میرچ کوٹی ہوئی وہ ایڈ کر لینا ہے اور ہم نے اس کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لینا ہے تو ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے نمک اپنے حسب ممول کی مطابق جتنا آپ کو ڈالنا ہے نہ ڈال لیا ساتھ میں لال میرچ ڈال لینا ہے اور حلدی ڈال لینا ہے حلدی جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے یہ ہر سالن میں ڈالنی چاہیے تو یہاں پہ ہم نے اس کو اب اچھے سے مکس کر لینا ہے آج میں آپ لوگوں سے یہ تین اور بھروسے کے بارے میں بات کرتی ہوں ایک آدمی دو بہت انچے مارتوں کے درمیان ایک تنی ہوئی رسی پر چل رہا تھا وہ بہت آرام سے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ڈنڈا پکڑے ہوئے سنبھل رہا تھا اور اس کے کاندے پڑنا اس کا بیٹا بیٹا تھا زمین پر کھڑے تمام لوگ اس سے دیکھ رہے تھے جب وہ آرام سے دوسری امارت تک پہنچ گیا تو لوگوں نے تالیوں کی بھرمار کر دی اور اس کی خوب تعریف کی اس نے لوگوں کو مسکرا کر دیکھا اور بولا کیا آپ لوگوں کو یقین ہے میں واپس اسی رسی پر چلتا ہوں اور دوسری طرف پہنچ جاؤں گا لوگ انچی انچی آواز میں بولنے لگے ہاں ہاں تم ایسا کر سکتے ہو اس نے پھر پوچھا کیا آپ سب کو بھروسہ ہے لوگوں نے کہا ہاں ہے ہم تم پر شرط لگا سکتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے کیا آپ میں سے کوئی میرے بیٹی کی جگہ میرے کاندے پر بیٹھے گا میں اسے باحفاظت دوسری طرف لے جاؤں گا اس کی بات سن کر سب کو سکتا سا ہو گیا اور سب خموش ہو گئے یقین ایک الگ چیز ہے اور بھروسہ الگ ہے بھروسہ کرنے کے لئے آپ کو مکمل فنا ہونا پڑتا ہے اور آج ہم سب میں اسی بھروسے کی کمی ہے ہم اللہ تعالیٰ پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کر پاتے ہیں اسی کے ساتھ ہم آپ اپنی ویڈیو کا کرتے ہیں اور ہماری پالک کا سالن تیار ہو چکا ہے ملتے ہم آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بخشترون روزہ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی